بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہاڑ پوری ویلاغر ویورز پہاڑ پوری ویلاغرز میں آج ہم آپ کو جو ملت کے ٹریکٹر ہیں میسی فرگوسن والوں نے اپنے جو پرادرکٹ تھے ان کے جو ٹریکٹر تھے تمام کی پرائسیں بڑھا دی ہیں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار تک ٹریکٹر کی جو قیمت ہے بڑی ہے چھوٹے ٹریکٹر سے لے کر بڑے ٹریکٹر تک تمام کی جو انہوں نے پرائسیں ہیں بڑھا دی ہیں ان کا جو ریزن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کاسٹ آو پروٹیکشن جو بڑی ہے روپے کی قدر کام ہوئی ہے ڈالر کی قیمت زیادہ ہوئی ہے اس وجہ سے کمپنی نے مجبوراً اپنے ٹریکٹروں کی جو قیمتیں تھیں وہ ریوائز کی ہیں انہوں نے بڑھا دی ہیں تو کمپنی والوں نے اپنے تمام جو ان کے مین ڈیلر تھے ان کو لیٹر لکھا ہے لیٹر میں انہوں نے تمام کی جو پرائسیں ہیں وہ مینشن کی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تشریف فرما ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل ایکن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ویورز کومیٹس میں اپنا نام بھی ضرور لکھئے گا اور جو ملت کمپنی نے ابھی ریسینٹلی کیا آج سے ستائی ہے نا آج سے انہوں نے اپنے تمام جو پرڈاکٹ تھے تمام جو ان کے ٹریکٹر تھے ان کی جو پرائس تھیں وہ بڑھا دی ہیں لائٹر انہوں نے لکھ دیا ہے کمپنی ڈیلروں کو ڈیلر نے آج سے جو ستائیس سے جو لوگ ٹریکٹر خریدیں گے وہ نائی پرائس کے ساتھ نائی قیمت کے ساتھ ٹریکٹر خریدیں گے ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے لائٹر میں کیا لکھا ہے انہوں نے لائٹر میں لکھا ہے ریوائزن ان پرائس آف ملت میسیف رگوشن ٹریکٹر پہ ہم نے جو ریوائزن کی ہے ٹریکٹروں کی جو قیمتیں تھی ان کو بڑھائی ہے ڈیو ٹو انکریز دا کاسٹ آف پروڈیکشن جو اس کی پروڈیکشن تھی اس کی جو قیمت ہے وہ بڑی ہے ٹریکٹروں کی اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ قیمتیں بڑھانے سے جو مٹیریل ہے ان کا ٹریکٹروں کا لیبر کا جو خرچ ہے وہ بڑھا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستانی جو روپیس ہیں ان کی جو ہے تو انہوں نے ویڈ ایفیکٹ ستائیس ٹوئنٹی سیون نومبر دوزار ایک دوزار اکیس سے بکنگ کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھا دیے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ اسی ویڈیو میں تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کافی لمبی چوڑی تقریریں کی ہیں پیسے کی قدر بڑی ہے ڈالر کی قیمت بڑی ہے کاسٹ آف پروڈیکشن بڑی ہے جو مٹیریل ہے یہ مہنگا ہوا ہے کئی قسم کی انہوں نے جو اس میں لیکچر جھاڑا ہے بہرحال اس کی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو اس کی جو مختصر جو پرائس ہیں بڑھائی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو یہ آپ دیکھ تو اس وقت بھی انہوں نے قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں یہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور جب سال کا اختتام ہوتا ہے ہو رہا ہوتا ہے جیسا کہ اب ابھی تو گیاروہ مینہ چل رہا ہے تو انہوں نے پھر ایک بار قیمتیں جو اینا بڑھا دی ہیں سال میں دو مرتبہ انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں اسی طرح جو چھوٹا میسی ہے دو سو چالی اس کی تقریبا ساٹھ ہزار روپے قیمت انہوں نے بڑھا دی ساٹھ ہزار پہلے بڑھائی تھی اور ساٹھ ہزار اب بڑھا دیا انہوں نے سال میں دو مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں تو چھوٹا ٹریکٹر ایک لاکھ روپے اور جو بڑھا ڈریکٹر تھا وہ تقریبا 8 لاکھ روپے میں انہوں نے مہنگا کر دیا ہے تو حکومت پاکستان سے میری درخواست ہے میری التماس ہے کہ جو کسان بچارہ پہلے بھی بدحالی کا شکار ہے تمام چیزیں اس کو خات دیکھیں خات بہت مہنگی ہوگی ہے اور اسی جو پہ ہم ایک ہو جائیں اور ہم آواز اٹھائیں تو ہو سکتا ہے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ہم نے آوازیں اٹھائیں تھی کچھ عرصے کے لیے جو کمپنی نے اپنی قیمتیں تھی وہ برقرار کی تھی اس کے بعد انہوں نے بڑھا دی اگر آج بھی ہم تھوڑا کوشش کریں کمپنی کے خلاف آواز اٹھائیں کم تو ہو سکتا ہے کہ ہماری شنوائی ہو جائے تو یہ کمپنی ویورز آئے روز اضافے کرتی جا رہی ہے اور جس ہمارا جو کسان ہے وہ بدھالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے تو ویورز چلتے ہیں ہم آپ کو ڈیٹیل ویورز وہ ہمیں مل رہا تھا گیارہ لاکھ پیسٹ ہزار روپے میں تو جی ایس ٹی جو اس کا انہوں نے لگایا اضافہ کیا ہے انہوں نے اٹھونجہ ہزار دو سو پچاس روپے میں اب یہ ہمیں ملے گا بارہ لاکھ تیہی ہزار دو سو پچاس روپے میں اسی طرح دو سو ساٹھ ہے دو سو ساٹھ کی پرائس جو پرانی تھی تیرہ لاکھ پچاس ہزار تھی اور جی ایس ٹی ستہیٹ ہزار پانچ سو اور نائی اس کی جو قیمت ہے چودہ لاکھ سترہ ہزار پانچ سو روپے میں یہ آپ کو ملے گا اسی طرح تین سو پچاس ہے تین سو کمت تھی وہ تھی تیرہ لاکھ چالیس ہزار روپے تو جی ایس ٹی اس کا ستہ ہزار روپے بنا اور چودہ لاکھ سات ہزار روپے میں یہ تین سو پچاس ملے گا تین سو ساٹھ کی بات کرتے ہیں تو نیو پرائس جو اس کی ہے وہ چودہ لاکھ چھانوے ہزار دو سو پچاس ہے اور اسی طرح اس کی جو پرانی پرائس چودہ لاکھ پچیس ہزار تھی جی ایس ٹی اس کا جو بنایا ہے وہ ہے تقریبا میرے خیال میں اکتر لاکھ اکتر ہزار تو اسی طرح تین سو ساٹھ جو ہے ان کی جو پرانی پرائس تھی انہی لاکھ اسی ہزار تھی نینانوے ہزار جی ایس ٹی اب نایہ بیس لاکھ اناسی ہزار رپے میں ہمیں آپ کو ملنے والا ہے تو ویورز یہ ایم ایف تین سو پچیتر یہ اولڈ پرائس اس کی تھی ستارہ لاکھ پچاس ہزار جی ایس ٹی اس کا بنا ہے وہ بھی ایک لاکھ سات ہزار جی ایس ٹی اس کا بنا تینا لاکھ پانچ سو رپے سوری ایک لاکھ 35 ہزار رپے نیو پرائس اس کی ہے تری لاکھ 8 سو پچاس رپے اسی طرح ایم ایف تین سو پچاس ہے اولڈ پرائس اٹھار لاکھ بھی ہزار رپے تھی اور جی ایس ٹی آنوے ہزار رپے اور اسی طرح 19 لاکھ 11 ہزار رپے میں یہ ہمیں پڑے گا 38 تو 38 جو 4 پی 4 ہے یہ ہمیں اولڈ پرائس اس کی تھی 13 لاکھ ساٹھ ہزار جی ایس ڈی ایس ڈی ایس کا ایک لاکھ اٹھار ہزار اب یہ ہمیں ملے گا چوبیس لاکھ اٹھتر ہزار رپے میں تو اسی طرح تمام ٹریکٹروں کی جو پرائس ہیں انہوں نے ریوائز کی ہیں یہ ہم نے آپ کو دی